ہلو اسلام علیکم میں ہوں امزہ خان کیمرہ کانر ٹو سے اگین ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں آج لکھے آیا ہوں آپ سب کیلئی نیکون کٹ بی سیونٹی ونہنڈ کیمرہ ویڈ ایٹین ٹو ون فورٹی لینز سینڈر لینز جو ڈی سیونٹی ون کے ساتھ آتا ہے آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے اپریٹ کیا جاتا ہے کس سیٹنگ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اور کس پرپرز میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے سو یہ ویڈیو بنا رہا ہو فوٹوگریفی کی سیٹنگ کیلئے شورٹ ویڈیو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ دوسرا ویڈیو بناوں گا ویڈیو گرافی کیلئے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میرا گزارے شیکھیں میری چینل کیمرہ کانر ٹو کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل ایکون بٹن لازمی پریس کریں سو آئیے دیکھتے سٹارٹ کر کے سب سے پہلے ہم لنس کو اٹیش کر کے دیکھاتے ہیں آپ نیکون کا کوئی بھی لنس اس کے ساتھ کے باڈی کے ساتھ اٹیش کرتے ہو تو آپ کو وائٹ سپورٹ جو لنس کے اندر ہے اور وائٹ سپورٹ جو باڈی کے اندر ہے وہ میش رکھنا ہے میش رکھنے کے بعد آپ نے گمانا ہے اس کو سو ایک آواز آئے گا ٹککا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹ گیا پھر اس کے بعد دوسرا پروسس ہے اس کا کارڈ کا میں نے کارڈ جیکٹ یو کر کے اپن کرنا ہے اس میں دو سلوٹ ہوتے ہیں آپ جو مرضی یوز کرنا چاہو یوز کر سکتے ہو اس میں دو کارڈ بھی یوز کر سکتے ہو فیلال میں ترڈی ٹو جی بھی کارڈ اس میں ڈالنا ہو اگر آپ دو کارڈ یوز کرنا چاہتے ہو تو یوز کر سکتے ہو میں نے اس میں کارڈ لگا دیا لگانے کا کچھ طریقہ یوں ہے کہ نیچے کے جانے پریس کرنا ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے کے جانے پریس کرو گے تو یہ خود بخود اوپر آ جائے گا تو میں نے کارڈ ڈال دیا اگر آپ اس میں دو کارڈ یوز کرتے ہو ایک فول ہو گیا آٹومیٹک تو دوسری پہ آٹومیٹک لیے شفٹ ہو جائے گا کارڈ سلوٹ آف پھر اگر اس کا ایٹین ٹو وان فورٹی لنس کی طرف آ جاتے ہیں پہلے لنس کا سٹنگ بتا دیتا ہوں آپ کو لنس کا سٹنگ کچھ یوں ہے کہ اس میں آپ کو دو بٹن مل جاتے ہیں ایک وی ار اور ایک اے اور ام ان دونوں کو کیسی یوز کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اے پہ رکھو گے تو آپ کا لنس خود اپریٹ کرے گا مطلب آٹو فوکسنگ کرے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ جسٹ کلک کرنا ہے لنس خود ہی آٹو فوکس کرے گا بس صرف زوم ان اوٹ کرنا ہے آپ نے اگر اس بٹن کو میں شفٹ کرتا ہوں میانوال پہ تو میانوال پہ شفٹ کرنے کے بعد یہ جو رہیں گے اس پہ مجھے فوکس کرنا پڑے گا جیسے کہ میں ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کیمرے کو آن کرتا ہوں لائی فیو پہ چلے جاتا ہوں لائی فیو پہ جانے کے بعد تھوڑا سا برائٹنس کم کر لیتا ہوں اگر میں اس کو موف کروں گا تو یہ فوکسنگ یہاں سے کرنے پڑیں گے آپ کو یعنی میانوال فوکس اس کو کہا جاتا ہے ام فور میانوال فوکس تو یہ ہمیشہ آپ آٹو پہ رکھو اگر فرس ٹائم یوزر ہو آٹو پہ رکھنا ہے آپ نے اگر آپ یوز کرنا جاتے ہو تو آپ میانوال پہ بھی یوز کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آتا ہے وی آر آن آف کا بٹن آپ کا کام کرتا ہے وی آر ایم ایس ٹیبلائزر ایم ایس ٹیبلائزر ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ وی آر کو آف کرتے ہو اور دور سے آپ کیپچر کرتے ہو ون فوٹی پہ رکھیں لینس کو تو آپ کا ہاتھ تھوڑا سا وائبریڈ بھی ہوا تو پرابلم دے گا لینز آپ کو یوز کرتے ہوگا تو اس کو ہمیشہ آن ہی رکھو پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں کیمرے کو کہا سے آن کرنا ہے پھر یہاں سے ہمیں کیمرہ آن ملتا ہے یعنی آن آف بٹن یہ ہر ایک نیکون کیمرے کا آن آف بٹن ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ بھی ٹوٹل سٹنگ شو اپ ہوگا یہاں سے بھی آپ ٹوٹل سٹنگ دیکھ سکتے ہو کیمرے کا نہیں مجھے LCD پہ دیکھنا ہے تو آپ LCD پہ بھی دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میں اس کا LCD پہ سٹنگ لائے ہوں آپ LCD پہ بھی اس کا سٹنگ دیکھ سکتے ہو سو سب سے پہلے آپ کا موڈ ہوتا ہے کہ میں نے کیمرہ کس موڈ پہ رکھنا ہے سو فوٹوگریفی کیلئی جو موڈ یوز کیا جاتے ہیں وہ یہ ڈائی میٹر ہے ڈائی میٹر میں آپ چیک کر سکتے ہو آٹو فلیش آف اور پی ایس اے اور ایم بہت ساری موڈز ہیں تو اس میں آپ کو سیمپل موڈ بتا دیتا ہو اگر آپ کو کچھ زیادہ سٹنگ وغیرہ نہیں آتا فرس ٹائم یوزر ہو تو آپ کیمرے کو آٹو پہ رکھو ڈائی میٹر کو کیسی موڈ کرنا ہے یہ والا بٹن پریس کر کے موڈ کرنا ہے ویڈاوٹ بٹن پریس آپ کا نہیں ہوگا تو اس وقت میں کیمرے کو آٹو پہ رکھتا ہوں آٹو پہ رکھنے کے بعد ٹوٹل کیمرے کا جو سٹنگ ہے وہ آٹو پہ ہو گیا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کا جو بسک طریقہ ہے یہ بٹن ہے اس بٹن سے جب آپ نے کلک کرنا ہو پہلے ہاں پریس کرو پریس کر کے آپ کو فوکس ملے گا آپ کو ویو فائنڈر میں ایک ریڈ نشان ملے گا اس کا مطلب ہے فوکس ہو گیا اگر آپ لائی فیو پہ آ جاتے ہو لائی فیو پہ لانے کیلئے الوی والا بٹن کا سہارا لینا پڑتا ہے میں نے یہ بٹن پریس کیا تو یہ لائی فیو پہ آ گیا اگر میں کلک کرتا ہو تو مجھے پہلے ہاں پریس کرنا ہوگا پریس کرنے کے بعد فوکس گرین نشان آئے گا LCD کے اندر گرین نشان کا مطلب ہے یہ فوکس ہو گیا ریڈی ہو گیا تصویر تو اس کے بعد آپ کلک کر لینا کلک کر لیا اب وہ کلک مجھے دیکھنا ہے دیکھنے کے لیے آپ کو یہ والا بٹن پریس کرنا ہوگا یہ بٹن پریس کیا یہ بٹن پریس کرنے کے بعد اگر میں نے اس کو زوم این آؤٹ کرنا ہو تو زوم این آؤٹ کرنے کے لیے مجھے یہ والا بٹن کا سہارا لینا پڑے گا زوم این آؤٹ کے لیے یہ دونوں بٹن اگر میں نے واپس بیک کیمرے پہ جانا ہو جہاں سے میں نے پیک لیا ہے وہاں سے ہم بیک کیمرے پہ جا سکتے ہیں سہیے آٹو پہ تصویر لینے کے لیے آپ کو جو ISO سیٹنگ ہوتا ہے شرد سپیڈ سیٹنگ ہوتا ہے وہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود اپریٹ کرتا ہے آپ کو کچھ اینڈ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگر فلیش کا بات کرتے ہو تو آٹو پہ فلیش بھی خود بخود اوپن ہو جاتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت جب لائٹ کی ضرورت ہوا تب اوپن ہو جائے گا سو یہ آپ کا سیمپل ہو گیا آٹو سیٹنگ آٹو سیٹنگ کے بعد اگر میں چلتا ہوں مینوال سیٹنگ کی طرف تو مینوال سیٹنگ میں مجھے کچھ سیٹنگ چینج کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ میں یہ بٹن پریس کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں مینوال سیٹنگ پہ مینوال سیٹنگ پہ آنے کے بعد جو شرٹر سپیڈ ہوتا ہے اپرچر ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو کرنے پڑتے ہیں کیمرہ خود بخود نہیں کرتا جیسے کہ فرسٹ ون شرٹر سپیڈ سیکنڈ ون آپ کو ملتا ہے اس کا اپرچر اپرچر کے ساتھ یہ آپ کا آئیسو ہے آپ کا آٹو فوکس پوائنٹ یہ ٹوٹر سیٹنگز جو ہے آپ کو مینوالی کرنے پڑتے ہیں جب آپ مینوال پہ کیمرہ رکھتے ہو سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کے شرٹر سپیڈ سے اگر اس کا شرٹر سپیڈ میں چینج کرنا چاہو تو اس ڈائی میٹر سے کر سکتا ہو شرٹر سپیڈ چینج انڈریکل یہاں سے میں شرٹر سپیڈ کو چینج کر سکتا ہوں اگر شرٹر سپیڈ کا بات کرتے ہو شرٹر سپیڈ کا رول کیا ہے کیمرے کے اندر شرٹر سپیڈ کو میں جتنا کم کرتا ہوں اتنی کلک جو ہوتا ہے سلو ہو جاتا ہے سلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ زیادہ انٹر کرے گا اور جو سامنے والا پرادکٹ ہے وہ تھوڑا سا بھی ہیلا وہ بلر کرے گا اس شرٹر سپیڈ کے وجہ سے کیونکہ میں نے شرٹر سپیڈ کم کیا ہوا ہے شرٹر سپیڈ کم کرنے سے آپ کا شرٹر سلو چلتا ہے اگر اس کا شرٹر سپیڈ میں بڑھاتا ہوں 400 تک لکے جاتا ہوں تو آئی تنگ یہ لائٹ بلیک دے کیونکہ دے ٹائم ہے بلیک دے گا آپ کو کیونکہ میں نے شرٹر سپیڈ لے کے گیا ہوں 400 پہ 400 اے 640 پہ لے کے گیا ہوں اس کا مطلب ہے شرٹر سپیڈ کا کہ آپ نے شرٹر سپیڈ بہت اوپر لے کے گیا ہوں شرٹر بہت ہیزی سے چلا ہوا ہے سو لائٹ کم انٹ رو ہوا ہے شرٹر سپیڈ کو بیسک کہاں سے کہاں تک یوز کرنا چاہیے شرٹر سپیڈ کو آپ ایٹی سے لے کر 400 یا 500 تک یوز کر سکتے ہو ڈیپینڈ آف لائٹ ہوتا ہے ڈیپینڈ آف پروڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ کس پروڈکٹ کا تصویر لے رہے ہو لائٹ کتنا ہے آپ کے پاس یہ سارے چیزوں پہ ڈیپینڈڈ ہے پھر آپ کو سیکنڈ ون پہ ملتا ہے اپرچر اپرچر لنز کے ساتھ کنکٹیڈ ہوتا ہے اپرچر اگر میں چینج کروں گا تو اس ڈیمیٹر سے چینج کروں گا فلیش یعنی آپ کا کیمرہ آن آف کے ساتھ ایک ڈیمیٹر ہوگا اس سے میں اپرچر کو چینج کروں گا اپرچر کا جو بیسک رول ہے کیمرے کے اندر وہ لنز ہول ہوتا ہے اب اس کو جتنا بڑھاتے ہونا اتنا ہی آپ کا لنز ہول چھوٹا ہو جاتا ہے لائٹ کم انٹر کرتا ہے اب یہ بالکل بلیک لائٹ دے رہا ہے کیوں کیوں کہ میں نے اپرچر بڑھا دیا ہے اپرچر بڑھانے کے بعد یہ پرابلم دے رہا ہے مجھے کہ لائٹ کم انٹر ہو رہا ہے لائٹ کم انٹر ہو رہا ہے سو لائٹ کم انٹر ہو رہا ہے اپرچر کا جمعین کام ہوتا ہے آپ کا لائٹ کنٹرول کرنا بلر کو کنٹرول کرنا اپرچر کو میں جتنا کم کرتا ہو اتنا ہی آپ کا زیادہ لائٹ انٹر ہوتا ہے اب یہ تصویر مجھے اوکے دے گا یہ تھوڑا سا دارک ہے دارک ہونے کا وجہ یہ ہے کہ میں نے شیٹر سپیڈ کو 500 پر رکھا ہوا ہے اگر اس کو میں کم کرتا ہوں تو یہ لائٹ میرا اوکے ہو جائے گا پھر اس کے بعد ISO کا کام ہوتا ہے ISO کو کہاں سے چینج کرنا ہے ISO کا یہ والا بٹن ہے اس بٹن کو پریس کرنا ہے میں انفو میں جاتا ہوں یہ ISO پریس ہو گیا پریس کرنے کے بعد آپ یہاں والا دائمیٹر موف کر کے آپ اس کا ISO چینج کر سکتے ہو آپ اس کو جتنا بڑھاتے ہو اتنا ہی آپ کا برائٹنس زیادہ انٹر ہو جاتا ہے تصویر میں تو ISO کے استعمال سب سے کم پہ رکھو کیونکہ ISO پکسل کالٹی خراب کرتا ہے تو ISO 2000 تک یوز کر سکتے ہو باقی جو فوٹوگریفی کا مین بیسک اور کچھ سیٹنگ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں یہ لائٹ کنٹرول کا ٹوٹل سیٹ اپ ہو گیا لائٹ کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کس کالٹی سے کرنا ہے اب میں آپ کو ایمیج کالٹی بتا دیتا ہوں کہ ایمیج کالٹی کہاں سے چینج کرنا ہے ایمیج سائز کہاں سے چینج کرنا ہے میں مینیو کا بٹن پریس کرتا ہوں مینیو کا بٹن پریس کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں ریسٹ شوٹنگ مینیو آپ ادھر سے ریسٹ بھی کر سکتے ہو کیامرے سے سٹوریج فولڈر فائل میں نے اور اسی طرح کا بہت سارے ہیں فائل ڈیا مینیو 우 کاکنٹ ڈیا مینیو میگه ب faire چین Quenٹ جalu مینیو کرou مینیو مُڋچ مینیو بns موسیقا 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 موسیقا